میکرو سپورو فیلز اور جب میل سٹوبلس میل پلانٹ پر بنتی ہے تو پودے کی گروتھ رک جاتی ہے اور پھر ایک نئی شاخ جو ہے وہ پودے کا تنہ بنتی ہے تو اس طرح سے وہاں پر گروتھ جو ہے وہ سمپورڈیل تھی آج ہم فیمل پلانٹ کے بارے میں بات کریں گے کہ فیمل پلانٹ کے اندر جو رپرڈکٹیو آرگنز ہیں وہ کون سے ہیں اور کس طرح سے وہ اپنا کام سر انجام دیتے ہیں تو فیمل پلانٹ میں میگا سپورو فیلز موجود ہوتے ہیں میگا سپورو فیلز میکرو سپورو فیلز کے برعکس بڑے ہوتے ہیں اور نمائی ہوتے ہیں لیکن میل کون کے برعکس فیمل پلانٹ کے اوپر یہ میگا سپورو فیلز ایک فیمل کون نہیں بناتے تو اس طرح سے یہ دوسرا فرق جو ہے میگا سپورو فیلز اور میگا سپورو فیلز میں ہوا میگرو سپورو فیلز مل کر ایک بقاعدہ میل کون کو تشکیل دیتے ہیں جو کہ کمپیکٹ اور سالیڈ سٹرکچر ہوتا ہے جبکہ میگا سپورو فیلز جو ہیں وہ مل کر ایک فیمل کو نہیں بناتے بلکہ وہ ایک کلسٹر یا جھمگٹا کی صورت میں ہی پودے کی اپیکل میری سٹیم کو کور کیے ہوئے ہوتے ہیں اور جب ان کا کام مکمل ہو جاتا ہے یعنی سیڈز وارہ بن جاتے ہیں تو پھر اسی کلسٹر اسی جھمگٹے میں سے نے گرین فولی ایج لیس یا سکیل لیس نمودار ہوتے ہیں تو اس طرح سے میگا سپورو فیلز جو ہیں وہ پودے کے تنے کا راستہ نہیں روکتے بلکہ تنہ انہی میگا سپورو فیلز کے بیچ میں سے نے پتے نکال کر اپنا سفر جو ہے وہ اوپر کی طرف جاری رکھتا ہے تو یہ ایک اور فرق ہوا مائکرو سپورو فیلز اور میگا سپورو فیلز کے درمیان اب ایک فرق اور بھی ہے مائکرو سپورو فیلز جو ہیں ان کے اوپر مائکرو سپورنجیا مائکرو سپورز بنتے ہیں جو کہ چھوٹے ہوتے ہیں اور مائکرو سکوپک ہوتے ہیں لیکن میگا سپورو فیلز کے اوپر جو ہیں وہ میگا سپورو فیلز کے اوپر آویولز بنتے ہیں جو کہ پرائمنٹ ہوتے ہیں نظر آتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ان میگا سپورفیل کی کہ ایک میگا سپورفیل کس طرح کا ہوتا ہے ایک میگا سپورفیل جو ہے وہ ایک چپٹہ فلیٹنٹ سٹرکٹر ہوتا ہے اس کے دو رخ ہوتے ہیں ایک بطنی رخ یا وینٹرل سائٹ اور ایک پشت والا حصہ جس کو ہم دورسل سائٹ کہتے ہیں تو اس طرح سے یہ دورسل یا دورسی وینٹرل سٹرکچر ہے اس کے بعد اب جہاں پر سے یہ سٹرکچر پودے پر سے نکلتا ہے اس کی پیدا ایک سٹاک سے ہوتی ہے اور یہ سٹاک جو ہے بعد میں اسی کے پہنوں پر میگا سپورینجیا یا آویلز ڈویلپ ہوتے ہیں تو بہرحال ابھی تک جو بات ہوئی وہ یہی ہوئی کہ ایک میگا سپورفیل جو ہے وہ چپٹہ لیف ہوتا ہے ایک موڈیفائیڈ تبدیل شدہ پتہ ہے پودے کا کہ جس کا کام ریپرڈکشن کے لیے میگا سپورینجیا کو بنانا ہے اور اس کے دورسو وینٹرل دورخ ہوتے ہیں اور جہاں پر سے یہ سٹیم پر سے نکلتا ہے تو اس کا آغاز ایک ڈنڈی سے ہوتا ہے اس کو سٹاک کا نام دیتے ہیں جبکہ سٹاک کے بعد جو ہے اس کا اگلا حصہ یا آخری حصہ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے جس کو جو کہ پنیٹلی ڈائسیکٹڈ لیمینا ہے یعنی کہ اس میں بے شمار چھوٹے نوکدار ٹکڑے ہیں تو اس طرح سے یہ ایک پنیٹلی ڈائسیکٹڈ لیمینا ہوا اب اگر یہ لیف ہے تو اس کی وجہ ہے ایک تو یہ پنیٹلی ڈائسیکٹڈ جو اس کی اوپر سٹکچرز ہیں جو ایڈویلیمنٹس ہیں جو آؤٹ گروتھ ہیں یہ اس کی اس بات کی نشاندہ ہی ہے کہ یہ ایک لیف ہے دوسرا جب یہ میگا سپورفیز اپنا کام پورا کر لیتے ہیں بیچ بن جاتا ہے اور یہ گھر جاتے ہیں تو ان کے بیسی جو ہیں وہ سٹیم کی اوپر اسی طرح سے نظر آتے ہیں جس طرح کے گرین فوری لیفز کے بیسی جو ہیں وہ ہمیں پودے کی اوپر نظر آتے ہیں اب اس میگا سپورفیل کی سٹاک کے دائیں بائیں دونوں پہلوں پر ہمیں آویولز یا میگا سپرینچیا ملتے ہیں اور میگا سپرینچیا یا آویولز کی تعداد جو ہے چار سے پانچ پیس تک ہوسکتی ہے اور یہ آویولز جو ہیں وہ اوپرزیٹ بھی ہو سکتے ہیں اور آلٹرنیٹ بھی ہو سکتے ہیں ایک میگا سپورفیل کی جو لمبائی ہے دس سے بھی سینٹی میٹر تک ہو سکتی ہے اور یہ میگا سپورفیل جو ہیں انگینت ہوتے ہیں اور ایکراپیٹل سکسیشن میں پودے کی ٹپ پر موجود ہوتے ہیں یعنی کہ چھوٹے جو میگا سپورفیل سے ہیں بنے والے میگا سپورفیل سے ہیں وہ پودے کی بلکل اس گلوب کے شروع میں ہوں گے اور پرانے بڑے میگا سپورفیل جو ہیں وہ اس گلوب کے نیچے والے حصے میں موجود ہوں گے تو یہ تو ہوا ایک میگا سپورفیل کا سرکچر تو اس کی سمبری یہ ہے کہ میگا سپورفیل ایک مرڈیفائیڈ لیف ہے جس کا کام پرڈکشن کے لیے آویولز بنانا ہے یہ چپتہ سٹکچر ہے جس کے دو روح ہوتے ہیں اوپر والا حصہ اوپر والا روح اور اوپر والے روح کو آپ ایکزیل سائٹ بھی کہہ سکتے ہیں اور نیچے والی سائٹ کو آپ ایکزیل سائٹ بھی کہہ سکتے ہیں اور پھر اس کا جو ایک سٹاک ہے سٹاک جو ہے وہ اس کا اپروجیمنینینڈ بنتا ہے اور جو دیسپینلی ڈیسیکٹر لیمینہ ہے وہ اس کا ڈسٹلینڈ بنتا ہے distant end جو ہے وہ نوکیلے پوائنٹیٹ لوپس والے ٹکڑوں پر مجتمع ہوتا ہے اور ایک جو ہے لوپ وہ ایکسٹر آرڈنریلی لمبا ہوتا ہے اور ٹپ پر موجود ہوتا ہے اور یہ سارا کا سارا سٹرکچر بہت نرم گداس ہوتا ہے فیلٹ کی طرح نمدے کی طرح نرم ہوتا ہے کیونکہ اس کے اوپر ٹرائکومس ہے موجود ہے تو یہ ہوا ہمارے ایک میگر سپورو فیل کا سٹرکچر اور اس کی تفصیلات اب ہم چلتے ہیں اس کے ایک آوویول کے اندر